ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلولہ پڑھ کر مرہوما ممتاز فاطمہ بنت جناب شمیم حسین صاحب کو حیثال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لا حول لا قوت الا باللہ العلی العظیم اوضو باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والدہیت والإکرام على النبی المکی المدنی الهاشمی لقه سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم السلاة على احل بيته الاطیبین الانجبین الهدات المحديین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی له الفدان ما بعدو فقد قال اللہ الحکیم محزز حاضرین اکرام ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کی آل عمران کی یہ آیت ہے بے شک میں کسی کے بھی عمل کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتا چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ اعلان ہے قرآن مجید کا کہ میں عمل کو برباد نہیں ہونے دیتا انسان کا عمل ہمارے پاس محفوظ ہے انسان کو چاہیے کہ عمل پیش کرے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے آپ اگر کسی امانت دار کے پاس کوئی امانت رکھیں اور آپ کو یقین ہے کہ امانت داری کے ساتھ ساتھ وہ امانت کی حفاظت پر قدرت رکھتا ہے تو آپ اس بات سے بھی مطمئن ہیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی میں ان سے لے لوں گا توچھو چاہوں آپ کو کوئی فکر مندی نہیں ہوگی دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائے گی ایک اتمنانی کیفیت ہے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری امانت ایک مضبوط امانت دار کے پاس محفوظ ہے اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ امانت رکھوائی ہے جب مجھے ضرورت پڑے گی تو وہ مجھے واپس کر دیں گے بس اللہ اس آیت میں اسی بات کی تفہیم کرنا چاہتا ہے اسی بات کو پہنچانا چاہتا ہے اگر تم مجھے قدرت مند مانتے ہو اگر تم مجھے امانت دار سمجھتے ہو اگر تم مجھے قادر جانتے ہو تو تم عمل کی دنیا میں وارد ہو کر کے اپنے عمل کو پیش کرو یاد رکھو میں کسی کے بھی عمل کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دوں گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنجوسی اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی مگر بندے کی طرف سے ممکن ہے وہ قادر بھی ہے سخاوت مند بھی ہے وہ مسلحتوں کا جاننے والا بھی ہے بلکہ وہ عمل کو تولنے والا بھی ہے توجہ چاہوں گا اس کی میزان اس کی میزان عدالت پہ جو بھی عمل آئے گا اگر اس کے اندر کیفیت ہے کوالٹی ہے کچھ ہے تو پھر وہ ویسے ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ جیسے آپ نے بھیجا ہے اس کے برعکس بھی ہے لیکن اگر عمل میں ذرہ برابر بھی خوٹ ہے تو یہ بھی ویسے ہی محفوظ ہو جائے گا اب یہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ نے اسے بھیجا تھا تاکہ فائدہ اٹھائیں لیکن آپ نے عمل کو ناقص بھیجا اب آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے الزام اللہ کے اوپر نہیں ہے الزام ہمارے اوپر ہے تحمت ہمارے اوپر ہے اچھا یہ بھی ایک مشکل ہے کہ عمل کی منزل میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو یہ جذبہ ضرور رہتا ہے کہ پردان صاحب دیکھ لیں وہ رئیس صاحب دیکھ لیں وہ دولت من صاحب دیکھ لیں وہ بڑے بزرگ گھر کے وہ آ جائیں تو بڑا اچھا ہے اور وہ جو وہاں رہتے ہیں ان کو بھی اطلاع کر دو ان کو بھی فون کر دو بھئی یہی عمل کو ضائع اور برباد کرتا ہے اللہ ضائع نہیں کرتا اللہ برباد نہیں کرتا آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اتنا پیسہ لگایا لکنوں سے شیرمال مگائی کرایا دیا دھوب اور اس کے بعد اعلان بھی نہ کریں کہ شیرمال کی مجلی سے توجہ چاہوں گا میں آپ کی اعلان بھی نہ کروں کہ شیرمال کی محفل بلکل اعلان کیجئے اعلان نہیں کریں گے تو سواب کمانے والے نہیں آئیں گے تو آپ کی جھولی خالی رہے گی میں اس میں متفق ہوں اعلان کیجئے نہیں اسلام جو ہے وہ تصور کی اصلاح کرتا ہے وہ کنسپٹ کی اصلاح کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا اعلان نہ کرو یہ دیکھو تمہارے دل میں کیا ہے اللہ کے لیے اعلان کر رہے ہو یا اپنے نفس کی پرستش میں اعلان کر رہے ہو اعلان سے منادی نہیں ہے جتنا چاہیے اعلان کیجئے ساری چیزیں اعلان کے اوپر ہمارے آئیں اسلام کا اعلان ہوا امامت کا اعلان ہوا ولایت کا اعلان ہوا کس چیز کا اعلان نہیں ہوا اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے دیکھئے فرق ہے دو تصور میں ایک اعلان اللہ کے لیے ہوا ایک اعلان اپنے لیے ہوا آج تک جھگڑا باقی ہے آپ کس تولی میں ہیں یہ ثابت کیجئے آپ کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوتا آپ تحمد لگا ان کو کہیے برا بھلا زندگی بھر نہ جانے کیا کیا منقبت بھی شیر بھی اور حجو بھی اور لانت بھی ملامت بھی مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی تولی میں ہم بھی اور آپ بھی اسی تولی میں ہم بھی اور آپ بھی میں تو عمل کو محفوظ کر لیتا ہوں ملے گا تم کو جو کچھ تم نے جس لئے زرہ برابر بھی اللہ اکبر چاہ تابیر ہے قرآن مجید کی زرہ برابر زرے کا جواب نہیں ہے آپ زرے کو کیا سمجھتے ہیں ایسے بھی زرے ہیں جو ہماری یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہاں ٹیلسکوپ اگر لے کے آئیے ایٹم اگر ہو اس میں بھی پروٹون وغیرہ ہو تو شاید وہ دیکھ لیں بلکہ بعض سائنسز کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے تو زرہ اسے بھی کہتے ہیں جو دکھائی دے زرہ اسے بھی کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے عمل میں اخلاص آ جائے تو پھر زرے کو زرہ نہ سمجھو میں زرے کو سورج بنانے والا ہوں زرے کو کائنات بنانے والا ہوں زرے کو آسمان بنانے والا ہوں میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ اس وقت دنیا ریاکاری کی دنیا ہے اس وقت دکھاوے کی دنیا ہے آپ کہیں گے آپ ہی کون ہیں کہنے کے بیٹھ گئے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی نہ کہیے میں بھی نہیں کہتا میں بھی نہیں کہتا لیکن کیا کروں ایک حدیث بار بار ذہن میں آ رہی ہے سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی فنس جاؤں توجہ چاہوں گا ایک ایک بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں حدیث کہتی ہے میں نے عالموں سے پہلے اہد لیا جاہلوں سے بعد میں اللہ اکبر میں نے اللہ پیغمبر کی زبانی کہہ رہا ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے عالموں سے پہلے اہد لیا کہ وہ نادانوں کو علم سکھائیں گے اپنے لئے ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہے آپ تو برا نہیں مانیں گے آپ ایک سلوات پڑھیں محمد والے اللہ اللہ سکھائیں گے اللہ پہلے عالموں سے اہد لیا کہ اگر تم نے پڑھا ہے کتاب سنت حدیث آئمہ کے اقوال تو اب گھر میں سو نہ جاؤ آرام نہ کرنے لگو گھر سے نکلو ماہ رمضان آ رہا ہے گھر سے نکلو اور جا کر کے مومنین کو بتاؤ کہ اللہ مدوال محمد فلو میں عالم بنتے ہیں اللہ اللہ مدوال محمد سیاست اٹھائیس ہے بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی ماہ شابان کے آج اٹھائیس ہے نہ جانی کتنی مجلی سے ہو گئیں کتنی محفلے ہو گئیں الحمد اللہ آپ مصاب ہوئے آپ نے ثواب حاصل کیا اور ثواب کے ساتھ کباب بھی رہا ہوئی ہوگا عموماً ہوتا ہی ہے لیکن ایک حدیث اس کا مفہوم ملاحظہ ہو حدیث میں آیا ہے جب تک زندہ ہو بہت چپکے چپکے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے حدیث میں آیا ہے جب تک زندہ ہو تین چیزوں سے رابطہ منقطع نہ کرو یہ میری بات نہیں ہے جب تک زندہ ہو تین چیزوں سے رابطہ منقطع نہ کرو اس کے برعکس نہ جانے کتنی چیزیں ہیں کہ آپ خود اپنے علم اور تجربے کے نتیجے میں یہاں پہنچ گئے ہیں کہ ان سے رابطہ منقطع کر لینا ہی ہماری زندگی ہے لیکن تین چیزیں ہیں جب تک دنیا میں تمہاری آخری رمق باقی ہے اس سے اپنے قوم انقطع نہ کرو نمبر ایک قرآن مجید توجہ چاہوں گا میں آپ کی نمبر ایک قرآن مجید یہ بتائی کتنا مرتبی تھے قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے قرآن مجید سے اب تو وہ زمانہ آگیا ہے کہ ہمارا بچہ اگر قرآن رکھ دو اور اس کے بغل میں ایک اور وائی سی موٹی کتاب رکھ دو تو پہچان نہیں پائے گا قرآن کون ہے اب وہ زمانہ آگیا ہے ہے کی نہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ولایت علی ابن ابی طالب کے قائل ہیں الحمدللہ قرآن مجید سے رابطہ منقطع نہ کرو نمبر ایک یہ تمہیں نجات دلائے گا تمہارے آگے آگے چلے گا اس میں شفا ہے قرآن مجید کی آیت قواؤں کی کتاب ماشاءاللہ ادھر گر رہی ہے ادھر گر رہی ہے بیعت بھی ہو رہی ہے اتنی کتابیں چھاپ دیں کہ مسلحہ بھر گیا وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی لیبریری ہے اچھا قرآن مجید کہاں ہے یہاں پہ آپ کہیں گے اسی کتاب میں قرآن مجید بھی ہاں ہم بھی مانتے سورے ہیں دو چار لکھے ہوئے ہیں تبرکان اچھی بات ہے لیکن یہ قرآن مجید نہیں ہے حدیث کہتی ہے قرآن کو کتاب سے پڑھو ارے میں حفید جی ہوں پورا قرآن ازبر ہوں تب بھی ائمہ نے کہا نبیوں نے کہا رسولوں نے کہا اور ہمارے یہاں دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو تو کتاب اٹھا کر کے صحیفے سے پڑھو تو یہ کیوں صحیفے سے پڑھو کیا راج اس میں پوشیدہ ہے ایک راج یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے تمہیں پتا بھی نہ چلے قرآن ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے آپ کہیں گے ہمارے ملزہ صاحب جب سفر پہ کوئی جاتا ہے تو قرآن کے سائے سے بہت اچھی بات ہے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے قرآن مجید یہ سب بری چیز نہیں ہیں یہ بری رسمیں نہیں ہیں اچھی رسمیں لیکن ہمیں رسموں میں فقط گرفتار ہو کے رہنا نہیں چاہیے اس سے آگے بڑھنا چاہیے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی مجید سے ہوتی ہیں یہ بتائیے خدا نخواستہ خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو جائے بھائی کا انتقال ہو جائے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا باپ بہت شفیق تھا بڑا مہربان تھا اس نے خون پسینہ ایک کر کے ہماری پروریش کی تربیت کی سب کچھ اور آپ چاہتے ہیں کہ عصال سواب کریں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ بتائیے کیسی گزرے گی آپ کے اوپر لیکن بغل میں ایک اور میت رکھی ہوئی ہے اس نے جہاں کانونٹ میں اپنے بچے کو پڑھایا وہی مولی صاحب کو بلا کر کے قرآن بھی پڑھایا نماز بھی اس کو سکھائی اور تلاوت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا اب اس کی میت کے بغل میں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی روح نکلی یاسین پڑھنا شروع کر دیا فرق ہے دونوں میں بہت فرق ہے پہلی چیز قرآن مجیز سے رابطہ مت توڑو وقت نہیں ہے ہمارے پاس قرآن آرہا ہے ماہ رمضان کہا گیا ایک آیت کی تلاوت اما ایسا اللہ ہم یہاں کہیں پائیں گے آپ ایک آیت کی تلاوت اس مہینے میں جو آنے والا ہے ماہ رمضان ایک قرآن کے برابر ہے اللہ اللہ عام دینوں میں ایک آیت ایک کے برابر دو دو کے برابر لیکن ماہ رمضان میں اگر آپ نے تلاوت کی چلیے ہم ایک کام کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ تو یاد ہے کم سے کم دن بھر میں دس بار سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں کیا مشکل ہے انہ انزلنا ہی پڑھ لیں کیا مشکل ہے ثواب کمائیے بہار قرآن کون ماہ رمضان آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء کا طریقہ کیا تھا ہمارے علماء جس میں آغاہ خوئی کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں شہید متحری کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جن کے بارے میں یقینی طور پر اور حضرت امام خمینی کے بارے میں جن کے نام آپ جانتے ہیں یہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب بستر پر جاتے تھے تو آخری کام قرآن مجید کی تلاوت ہوتا تھا آخری کام اتنی اہم بات ان کے لیے تھی کہ ان کی حالات زندگی میں ملتا ہے جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے سوتے نہیں تھے ایک آیت پانچ آیت جی نہیں پورا پورا جز ایک ایک پارا پڑھتے تھے اس کے بعد سوتے تھے اور یہ لوگ سمجھتے بھی تھے تو آپ نے مجلسوں میں بارہا پڑھا مولا کائنات جب رسول خدا کی آغوش میں ہے کیا پڑھ کے سنایا ہے آپ سنائیے ذرا بھئی یہی قوم بار بار سناتی ہے کہ مولا کائنات یا رسول اللہ صحیفے سناوں تو صحیفے تو آسمان کے ہوتے ہیں صوفِ ابراہیم اور موسیٰ دنیا کے تو صحیفے نہیں ہوتے یہاں تو ناویلیں ہوں گی یا ناویلٹ ہوگی اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا نہیں تو صحیفے کون یا تو موسیٰ کی کتاب یا تو دعوت کی کتاب یا تو عیسیٰ کی کتاب یا وہ کتاب جو ابھی نازل نہیں ہوئی تو ہمارا مولا اتنا بافضیلت وہ کتابیں جو نازل ہوئی وہ بھی سنانے پہ قدرت رکھتا ہے جو کتاب نازل نہیں ہوئی اسے بھی سنانے پہ قدرت رکھتا ہے یہاں نازل ہونے کے بعد پریشانی ہے ہم سنا نہیں پاتے اس کو کہتے ہیں سمسیہ اور اس کے سمادھان کی ضرورت ہے اس میں سب کچھ ہے حضرت امام خمینی نے ایک لفظ کہا تھا اپنی قوم سے پھر سے قرآن مجید کی طرف پلٹ کر کے آؤ پھر سے اسلام کی طرف پلٹ کر کے آؤ اسی قرآن مجید میں تمہاری تمام مشکلات کا حل موجود ہے ہم نے قرآن مجید کو بہت ہلکے میں لیا ہم نے سمجھا شادی ہوگی تو دے دیں گے جزدان میں پیک کر کے جب کوئی مرے گا تو بلا لیں گے دو چار مولویوں کو پڑھ دیں گے نہیں پتا تھا اسی قرآن مجید سے حکومت ہوتی ہے ہم کو نہیں پتا تھا اسی قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر کے مریضوں کو شفا دی جاتی ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا لیکن آج دنیا اسلام کے باہر اور دنیا اسلام میں یہ بات یقینی بنا دی گئی کہ اگر اپنی مملکت کو سوارنا ہے اوپر سے نیچے تک تو اسلام کی کتاب قرآن مجید کا ادھین کرے بغیر متعلیہ کیے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر ہم دنیا کو آباد نہیں کر سکتے یہ فرانس کے متفکر کا قول ہے کہ یورپ کو یعنی پچھم دیشوں کو قرآن مجید اور اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر آج تھوڑی بہت انسانیت ہے آج اگر تھوڑی بہت ترقی ہے پچھم دیشوں میں تو وہ قرآن مجید کی بدولت ہے سن لیجیے آپ نمبر ایک قرآن مجید نمبر دو مسجد مسجد سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے جیسے بھی ہو اب کیا کہنا اگر آپ کیا مسجد ہے تو کیا کہنا اللہ کا گھر جائیے جب دل گھبرا ہے آپ کبھی آزمہ تو لیجیے یہ سب بھی یہ سب نسخے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آزمہ تو دیکھئے دل گھبرا ہے مسجد میں چلے جائیے کسی سے بات نہ کیجئے اما قرآن بھی نہ پڑھئے نماز بھی نہ پڑھئے وضو کر کے فقط مسجد میں پہنچ جائیے اور اس کے بعد اکیلے بیٹھ جائیے دیکھئے چاہ ہوتا ہے جائیے تو آپ عادت تو ڈالیے اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ لڑکا جو گزرتے ہوئے مسجد کا دروازہ چوم کے جاتا ہے مسجد میں نہیں آتا اس کو بھی میں سلام کرتا ہوں اس کا بھی میں احترام کرتا ہوں آپ پوچھیں گے چون اس لیے کہ میں اس سے پوچھوں گا چون تم نے یہ چوکٹ چومی اپنے گھر کا دروازہ نہیں چوما وہ کہے گا اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے ارے کم سے کم اسے پتا تو ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے جو امام بارے کا دروازہ چوم کے جاتا ہے ایک دن آئے گا امام بارے میں ایک دن آئے گا مسجد میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ ہمیشہ ایک ہی طرح دو پہ تولنے کی کوشش نہ کریں آپ کی اچھی تربیت ہوئی آپ کے والدین نے آپ کو فرش حضا پہ پہنچایا آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نہیں کر سکے اپنے بچوں کی تربیت ہم نہیں اس کی قیمت بتا سکے تو آپ دوسری جگہوں پہ جاتا ہے ہوتل وازی کرتا ہے موبائل میں بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے نوحہ ہو مہلیس ہو آدان ہو ماتم ہو محفیل ہو کچھ نہیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ دیکھ رہا ہے نہ آپ کے پاس اس کا حل ہے نہ اس بیچارے کے پاس وہ گرفتار ہو چکا ہے وہ بیمار ہے کون حل بتائے گا اسلام نے ہمیں سب چیزوں کا حل بتایا ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں حل نہیں ہے کب اسلام نے منع کیا تفریح نہ کرو کب اسلام نے منع کیا خوشی نہ مناؤ ہمیں اسلام کے علاوہ کہیں اگر اس سے اچھا تصور خوشی کا مل جائے تو ہمیں لاکھیں دکھائیے گا یہ اسلام ہی ہے جو ہمیں ہسنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے ہمیں رونے کا صلیقہ بھی سکھاتا ہے ہمیں عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے ہمیں ماتم کا صلیقہ بھی سکھاتا ہے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے فقط اسلام ہی ہے جو ہمیں بچوں کا احترام بوڑوں کا اعترام عورتوں کا اعترام زندگی جینے کا سلیقہ سب کچھ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہیں سے ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے رسموں کو اسلام سمجھ لیا ہمارے ہاں ہمارے وطن میں بڑا وطن ہے ہمارا وطن تیرہ چودہ آزار کی عبادی ہے سب سادات ہیں ایک دو پرسن بقیہ لوگ ہیں شادی تھی ایک سید لڑکے کے آج کل جو شادیوں میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ بھی ہم بھی شریع کے جرم ہیں اور اللہ کے ساتھ للہیت بھی اس میں شامل ہوتی ہے ارے اگر ایسے ہوتا تو میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا مگر ایسے ہو گیا انہوں نے کہا تو میں نے کر دیا یہی سب تو ہوتا ہے تو سب ہو رہا تھا اس نے اپنے دوست کو انوائٹ کیا دوست کا امتحان تھا نہیں پہنچ پایا شادی میں ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد ملاقات ہوئی آئے نہیں تم اور گلا شکوہ جیسے دوست کہا امتحان تھا کیسے آتے کیا اچھے بتاؤ کیسی رہی شادی دوست نے پوچھا جو نہیں پہنچا کہا سب کچھ ٹھیک لیکن مجھے اسلام سے نفرت ہو گئی توجہ چاہوں گا میں نے اس لئے نقل کیا میں ابھی وطن میں اپنے نقل کر کے آؤ میرے گھر میں ہی شادی تھی اپنے ہی گھر میں بول رہا تھا یادہ آپ کم سے کم اتنا تو انصاف کریں گے کہ میں اپنے گھر میں جب بول سکتا ہوں تو آپ کے سامنے تو بول ہی سکتا ہوں تو تھا مجھے اسلام سے نفرت کہا کیوں بھئی اسلام سے لڑکا پڑھا لکھا تھا وہ جس نے سوال کہا یاد جب اس سے میری شادی لگی ہے تب سے یہ کرو وہ کرو یہ رسم وہ رسم سب رسمیں تو مجھے ایسا اسلام پسند نہیں ہے تو اس لڑکے نے فوراں کہا یہ سب رسمیں تھیں اس میں سے کچھ بھی تو اسلام نہیں تھا تو اچھا چاہوں گا کہا یقین کریں آپ یقین کریں آپ پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں علماء سے آپ پوچھ لیں آج جو کچھ چاہے ہم شادیوں میں چاہے وہ اپنے ہم سالگرہ کے موقع پر چاہے مرنی کرنی میں جو کچھ ادا کرتے ہیں اس میں سے اسلام کا کوئی حصہ آپ کو نہیں ملے گا کوئی حصہ اسلام کا آپ کو اور اگر مل جائے تو نشان دے ہی کر دیجئے گا تاکہ ہم بھی نوٹ کر لیں جب عمل کا میدان آئے تو ہم بھی فیرس میں نام لکھا لیں نہیں ملے گا آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہ سب ہم لوگ رسمیں ادا کر رہے ہیں اب آپ گھر جا کے سوچئے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد لائیے گا فیرس کہ دیکھیں اسلام ہے کی نہیں کچھ نہیں ہے اسلام یہ بتائیں مرنے میں اسلام کیا ہے بھئی مرنا بارہا کہ یہ عقیدہ ہے تو عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے بھئی مرنے والا چلا گیا آپ بیٹھے ہوئے کیا ہے آپ کا یا روئیے یا اگر انسانیت نہیں ہوگی تو خوش ہوگا ارے فلا مر گئے اچھا ہی تو ہوا بھئی یہی سب تو ہے اور کیا ہے تو مرنے میں کیا ہے اسلام اب میں سن لیجی آپ کیونکہ یہ سال سواب کی مجلے سے مرنے میں اسلام صرف اتنا ہے کہ اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو آپ فورا مومنین کو متعلق کیجئے فورا فورا کہ ہمارے ہاں انتقال ہو گیا باخبر تاکہ مومنین آپ کو جلاسہ دینے آئیں تازیت دینے آئیں آپ کے غم میں شریک ہوں یہ بتے کتنا پیسہ خرچ ہو گا اس میں آپ کا کچھ بھی تو نہیں دیکھ کتنا فری ہے اسلام مفت ہے اسلام اس کے بعد سارے مومنین کا فرض ہے کہ میت کے غسل و کفن کی سعی و تلاش کریں واجبے کفائی ہے کفائی کا مطلب سب پر واجب ہے بھی سب پر ہے بھی نہیں اللہ اکبر سب پر ہے یعنی انتقال ہوا تھا سب پر واجب ہو گیا ایک ایک فرد پر کہ اس کے غسل و کفن کا انتظام کرے اب جہاں چار لوگ اکٹھا ہو کے غسل و کفن کا انتظام کرنے لگے بقیہ سے ساقط کیا واجب کی تعریف ہے اب بقیہ بریوز ذمہ ہو گئے چون اس لیے کہ آپ کا کام تو آپ جا کے شکریہ ادا کیجئے کہ کم سے کم آپ نے ہمارا کام ارے بھائی جب میں آپ کا کام کر رہا ہوں تو آپ بھی تو ایک دن ہمارا کام کریں گے دوسرا یہ ہے اب اس کے بعد غسل و کفن طہارت نماز قبر تک پہنچا دیجئے دفن کر کے گھر چلے آئیے یہ بتائی اس میں کہاں آپ کا خرچ ہوا کیا خرچ ہوا بھائی کفن اور غسل میں تو کوئی عجرت لے نہیں سکتے کفن کے لیے تھوڑا سا کپڑا چاہیے وہ بھی عموما زیادہ پیسے کا نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے آپ نے میت کو پہنچا دیا قبرستان اب سنیے اب اسلام شروع ہوتا ہے یا رسمیں شروع ہوتی ہیں اب رسمیں شروع ہوتی ہیں اب سووم ہے تو دسویں ہے تو بسویں ہے ہمیں سووم دسویں بسویں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس کی کیفیت پر اعتراض ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا تو وہ یہ پتہ ہی کہاں سے یہ سب چیزیں آگئیں قرآن نماز فاتحہ بہت زیادہ ایک کھانا دے دیجئے یہی نا تو میں کہنے مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسموں کا جال بنایا خود ہی پھنستے چلے گئے اور اب نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں پا رہے ہیں سلوات پڑھیں محمد و عالم اچھا ایک وضاحت بھی میں کر دوں یہ نا سمجھئے کہ میں بزرگوں کے لئے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی چمیلی سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن میں جوانوں کے لئے بولتا ہوں وہ بھی جو اس وقت انگریزی سکول سے کالیجز سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں ان کے ذہنوں میں جدید سوالات ہیں تو میں ان سوالوں کو پیش نظر رکھ کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی اگر اس کے سامنے کہیں کوئی سوال ایجاد ہو جائے کہ امام حسین کی مجلس کیوں فرش اضا ایسے کیوں ماتم ایسے کیوں مزجد ایسے کیوں مرنا جینا ایسے کیوں تو اسے پتا چلے کہ اسلام کہاں ہے رسمے کہاں ہے اسلام کہاں ہے خرافات کہاں ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ تو ماشاءاللہ بہت کچھ سنے ہو ایک سے ایک عالم آتے ایک سے ایک فاضل آتے ہیں پڑھتے ہیں میں اپنی ذمہ داری نباتا ہوں آپ یقین کریں ابھی اسی جو میں نے ذکر کیا اپنے وطن سے لوٹا ایک ہفتہ نہیں ہو رہا ہے بہترین شادی اور جو لوگ ہم کو جانتے پہچانتے ابھی نکاح کے لیے جا رہا تھا مولانا بولنا ہے ارے ہم نے کہاں یہاں سننے کے لیے لوگ آئے ہیں نکاح کھانا کھائیں گے جائیں گے نہیں نہیں بولنا ہے چلی بھئی ہے اس کے بعد ولیمہ اب ولیمے میں جوانوں کا مجمع ماشاءاللہ پڑھے لکھے یقین کریں آپ عجیب و غریب صورتحال میں نے دیکھی جب بیس منٹ میں نے تقریر کی نکلاوس میں ہندو بھی تھے ہمارے سنی ورادران بھی تھے شیعہ بھی تھے سبھی مشترکہ مجمع تھا سبھی لوگ تھے یا میں نیچے اترا ہوں تو بعض لوگوں نے خود آ کے کہا کہ اب کی میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کی شادی ایسی کیونکہ جو شادی یہ ہوئی میں اس کو بتا رہا ہوں نہ جہیز لیا گیا اور نہ کوئی ایسی رسم ادا ہوئی اور نہ بارات لے جانے کا پلان تھا زبردستی لڑکی والوں نے فون کر کر کے کہا اب ایسے بھی نہ کیجئے بارات تو لے کر کے آئیے فقط ولیمے کا پروگرام تھا جو سنت ہے ولیمہ بلائیے اگر آپ کو کھلانا ہے تو اپنے بلبوتے پر کھلائیے لڑکی کے پیسے سے کیوں کھلاتے ہیں تو اسی ایک شادی میں نہ جانے کتنے لوگوں نے خود کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی آئندہ کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ایسے ہی شادی کرو ایک صاحب نے تو میرے سامنے فون کیا ہونے والے سسور کو یعنی اپنے سمدھی کو کہ فقط آپ آ جائیے اور ہم ولیمہ کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ نہ سمجھی یہ اثر لے رہے ہیں اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان ذہن اس وقت تازہ سوالات کے سامنے وہ الگ بات ہے آپ ابا ہیں آپ سے کہتا نہیں آپ امہ ہیں لہذا آپ سے کہتا نہیں آپ بزرگ ہیں لہذا آپ کے سامنے لیکن اس کے ذہنوں میں سوالات ہیں کیا واقعا پیغمبر نے فرمایا تھا کیا واقعا ہمارے اماموں نے فرمایا تھا اگر یہی فرمایا تھا تو اب امامت میں شک کرتا ہے نبوت میں شک کرتا ہے یقین کرے اگر امامت اور نبوت میں شک آ جائے تو یہی سے کفر اور شرک کی سرحش شروع ہو جاتی ہے یہ بڑی مشکل بات ہے لہذا میں نے ایک چیز قرآن سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے نمبر دو مسجد سے رابطہ مسجد سے کسی نہ کسی عنوان سے رابطہ رہنا چاہیے وقت ہوتا تو ابھی بتاتا مسجد کی فائدے کیا ہیں مسجد ہونے کے فائدے فقط ہونے کے دھانچے کے فائدے بقیہ فائدے تو چھوڑ دیجئے بہتہ سن لیجئے کہ پیغمبر نے جانے کے بعد اپنی رہائش کا انتظام نہیں کیا پہلی ہجدت جو مکہ سے مدینہ گئے سب سے پہلے مسجد بنوائی سب سے پہلے مسجد بنوائی نہ اپنے انتظام گھر کا نہ اپنی جگہ کا کچھ نہیں سب سے پہلے مسجد تو مسلمانوں کے ہاں مسجد کا بڑا عظیم تصور ہے کاش کہ ہم استفادہ کر سکے اس مسجد سے کہ کیا ہے نمبر تین دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ علم ہے فہم ہے صاحبانِ عدب ہیں آپ ہمارے ہاں ایک سے ایک عالم ممبر پہ آتے ہیں یہ خاصیت ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ کم سے کم پہچانتے ہیں کہ عالم کون ہے جاہل کون ہے اور عمومن لوگ ریائت کرتے ہیں کہ جوہلا کو ممبر پر نہیں بٹھاتے ایسے سن لیں گے مگر ممبر پر عمومن لوگ نہیں بٹھاتے یہ امتیاز ہے ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑی بات ہے یہ امتیاز کہاں سے آیا آج یہ بھی سن لیجئے حدیث کا تیسرا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو عالم سے رابطہ مت توڑو اللہ اکبر عالم سے رابطہ مت توڑو چون اس لیے کہ سب سے چھوٹا ہے یا اس کو بڑا بھی سمجھ سکتے ہیں نقصان عالم سے رابطے سے یہ ہے کہ جہاں عالم سے آپ ڈسکنیکٹ ہوئے رابطہ منقطع ہوا آپ اپنے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ صبح سے شام تک ہر چینل سے جتنا دین کے خلاف اللہ کے خلاف مولا کے خلاف بولا جاتا ہے کسی چیز کے خلاف بولا نہیں جاتا تو جب سوالات اٹھیں گے تو جواب بھی تو ہونا چاہیے اسی لیے پہلے ہی نسخہ بتا دیا کہ سوال اٹھنے سے پہلے ہی تم علاج کر لو عالم سے متصل رہو یہاں سوال پیدا ہونے نہیں پائے گا جواب تم تک پہنچ جائے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد عالم سے رابطہ مت توڑو ملتے رہو سلام کرو آپ نے بارہا سنا ہے مولا کائنات کی حدیث ان نظر علی وجہ علی عبادہ کہ آپ نے بارہا سنا ہے علی کی چہرے پر نظر کرنا عبادہ تھے سنا ہے آپ نے نہ ایک حدیث سن لیجئے مولا کی ان نظر علی وجہ العالم عبادہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے توجہ چاہوں گا میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی میلی سے سنی ہے یہ بتائیے کہ کیا مولا کی فضیلت گھٹ گئی مولا کی فضیلت نہیں گھٹی بڑھ گئی توجہ چاہوں گا اس لیے کہ مولا امام بھی ہیں امامت کے انوان سے دیکھنا عبادت مولا باب مدینہ علم بھی ہیں اس لیے مدینہ العلم ہونے کے اعتبار سے عالم ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ایک اور ہم کو سبق ملا کہ اگر عالم تمہارے درمیان میں ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یعنی حدیث نے دروازہ اسکول کا کھول دیا ہے کہ اسکول کا دروازہ نہ بھولنا جہاں عالم ہو وہاں پہنچ جاؤ جب چہرہ دیکھو گے تو سبق بھی پڑھنا تمہیں آئے گا سلوات پر ہے محمد و عالم جہی تو دروازہ ہے اچھا یہ بہت ہوتا ہے مولانا کیا کہ سوال نہیں ہم آپ کوئی بات نہیں لیکن آپ ملے تو عالم سے آپ ہاتھ تو ملائیں بیٹھئے تو اس کے پاس جا کر کے ممکن ہے حدیث سنیئے بہت توجہ چاہوں گا مولا کائنات کہتے تھے جب میں رسول کی بز میں ہوتا تھا بہت توجہ سے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں مولا کائنات کی حدیث ہے کہتے ہیں جب میں پیغمبر کی بز میں ہوتا تھا تو میں سب سے زیادہ پیغمبر سے سوالات کرتا تھا سب سے زیادہ سوال کرنے والا پیغمبر سے علم لینے والا مسائل کا حل پوچھنے والا میں ہوتا تھا اور جب میں خاموش ہوتا تھا تو پیغمبر خود سوال کر کر کہ مجھے بتاتے تھے اللہ اکبر پیغمبر خود سوال میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے بز میں تو اور بھی صحابہ ہیں پیغمبر بتائیں گے صحابی تو بہت ہیں دوست تو بہت ہیں یار تو بہت ہیں مگر وہ کہ جس سے ہماری روح ملتی جلتی ہو جہاں علم وہ کہ جو میرے پاس ہے وہ نور جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس پایا جاتا ہو وہ سب کے پاس نہیں میں علی کو پہچانتا ہوں جب علی سوال کرتے ہیں میں جواب دیتا ہوں لیکن جن علی خاموش رہتے ہیں میں خود سوالات پہ سوالات کرتا ہوں تاکہ مجمع بھی استفادہ کرے علی مرتبہ کا مرتبہ بھی پتا چلے تو آج یہی حدیث ہمارے سماج میں ہونا چاہیے جب تک آپ کے درمیان میں عالم ہے سوال اگر ہے تو جائیے پوچھئے اگر سوال نہیں ہے تو پریشان نہ ہوئیے وہ خود جواب دے گا سوال بھی کرے گا جواب بھی دے گا مسائل کا حل بھی بتائے گا آپ جائیے تو عالموں سے نہ کت رہیے آپ کہیں مولانا اس سب امامہ لگا کے چلے آئے اور جس کو دیکھیں ارے آپ کے اندر اتنی کوالیٹی ہونا چاہیے آپ پہچانیے اتنی مجلی سے سننے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ یہ نہ پہچان پائے کہ کون حقیقی عالم ہے اور کون عالم سو ہے تو پھر آپ نے مجلی سے کہہے کے لیے سنی اتنی تمیز ہیں ہمیں کہ گرمی کے موسم میں ایک گھڑا خریدنا جاتے ہیں تو یوں مار مار کے دیکھتے ہیں چار پیسے کا گھڑا اور جناب اس میں بھی چاہتے ہیں کہ توپی نہ اڑھا دیں اور دین کے معاملے میں جس کے اوپے پوری آخرت ٹکی ہوئی ہے جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے اتنی تمیز نہیں پیدا ہوئی تو پھر ایسی مجلسوں سے فائدہ کیا کہ جس میں ہمیں حق و باطل نہ پتا چلے علم نہ پتا چلے نور پتا نہ چلے ظلمت اور تاریخی پتا نہ چلے جو پہن کے بچوں کا آ جائے وہ بڑا جو بارڈی بیلڈر ہوں بہت بڑا عالم ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں بارڈی بیلڈر عالم نہیں مانے جاتے ہمارے ہاں مغز دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں زبان کی طہارت ہمارے ہاں ہاں دیکھا جاتا ہے بول کیسا رہا ہے لکھ کیسا رہا ہے عمل اس کا کیسا ہے اسی سیز وارڈی سے تو غلام اسکر صاحب کا تعلق تھا بارہ آتے تھے یاد کیجئے تھوڑا سا ان علماء کو اور بتائیے کیا کیا ان لوگوں نے گھر گھر آپ کے مکتب پہنچا دیا تنظیم المکاتب ہے کی نہیں غلام اسکری تو ایک غلام اسکری کا یہ کام تھا تو جب اسکری کا بیٹا آئے گا مائے شعبان ختم ہو رہا ہے مائے رمضان آ رہا ہے بس آخری بات حیثال سواب کی ملی سے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں ہمارے زبان میں تو تاثیر نہیں ہے ذکر قرآن ذکر علی ذکر آئمہ ذکر رسول بھئی یہی سب چیزیں حیثال سواب ہوتی ہیں فرنہ میں اگر آپ کو آپ جوک سناوں لطیفے سناوں یہاں کو اوپر ڈائیلاک سناوں تو یہ وہی ہے جیسے کہیں سڑک کو اوپر سمجھ گئے آپ ہاں ممبر پہ آ جانے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی آپ علماء سے پوچھئے گا تو لکھا ہوا ہے اگر کوئی قرآن مجید بھی گانے کی آواز میں پڑھے تو وہ گناہ کر رہا ہے تو اگر قرآن مجید کہ اس سے بڑا کلام اور پاکیزہ کلام نہیں ہو سکتا گانے کی آواز میں پڑھا جائے گانے کی دھن میں پڑھا جائے تو سواب کے بضائے عذاب اور لانت پڑھتی ہے تو اب مجھے کہنے دیجئے نوحہ پڑھا جائے منقبت پڑھی جائے نات پڑھی جائے اور ایسی کوئی چیز پڑھی جائے اور اس میں بھی گانے کی آواز یا دھن ہو تو پھر عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے چاہے سننے والے ہوں ہاں اور آج اس عجیب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ لوگ جو نوحوں کی دنیا میں سکہ جمع ہوئے تھے عجیب کیفیت ہے اس وقت ان کی نام کمایا مولا سے اب پیسہ کما رہے ہیں دنیا سے یہ نفسیات ہیں یہ بگڑا ہوا ذہن ہے یہ بیمار انسان ہے یعنی جب تک آپ نام والے نہیں تھے نوحے کا سہارہ لیا اور جب نوحے میں آپ فیمس ہو گئے دنیا نے آپ کو پہچال لیا تو آپ قوال بن رہے ہیں آپ گلوکار بن رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی تقلید نہ کیجئے اللہ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت دی ہے ہر ایک کے اندر طاقت دی ہے اگر وہ دھن بنا سکتا ہے اگر وہ شیر کہہ سکتا ہے تو آپ بھی شیر بھی کہہ سکتے ہیں دھن بھی بنا سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ آنکھ بن کر کے تقلید کیجئے فنکار تقلید نہیں کرتا فن کی تلاش میں ہر ایک فن کا متعلیہ کرتا ہے اور اچھے فن کا انتخاب کرتا ہے یہ سمجھ لیجیے آپ تو میرے عزیزو میرے بزرگو بس دو ایک بات کہ یہ ماہ شابان اس ہی آخری ایام میں بس یہی سے میں ماہ لیس کو تمام کرنا چاہتا ہوں آخری تاریخیں تھیں پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا یہ خطبہ شابانیہ آپ مفاتح الجنان میں بھی دیکھ سکتے ہیں ترجمہ فارسی اور اردو دونوں موجود ہیں کہ پیغمبر رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے ماہ شابان ختم ہو رہا ہے اور ایک مرتبہ مجمع سے خطاب کر کے کہا اے میرے دوستو اے میرے صحابیو اللہ کا مہینہ تمہارا استقبال کرنے والا ہے اللہ کا مہینہ تمہارا استقبال کرنے والا ہے اس مہینے میں تم سب کے سب اللہ کے مہمان ہو نوم کم فیہا عبادہ لمبی چوڑی فضیلت ہے مہاں رمضان کی روضہ رکھ کر کے اس مہینے میں سو جانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے ایک ایک سانس تمہاری عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے صدقہ عبادت ہے یتیموں کی مدد عبادت ہے بے سرپرستوں کی سرپرستی عبادت ہے افطار دینا عبادت ہے پوری تقریر اور اگر تم سے ہو سکے تو تم اس میں افطاریہ دو عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے فقیر تھے غریب تھے زیادہ کہ یا رسول اللہ ہم تو قدرت بھی نہیں رکھتے کہ افطار دے سکیں تو پیغمبر نے فوراں کہا یعنی کیا افطار سے مطلب سمجھتے ہو کہ پورے دسترخان آپ بچھا دیں سو پتاس کو دعوت دے تب ہی افطاری ہے نہیں کیا تم ایک گلاس پانی بھی نہیں پلا سکتے روزہ دار کو کیا تم ایک خجور بھی نہیں دے سکتے ہو اللہ اکبر یعنی پیغمبر راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ایک خجور پر بھی ایک مومن کو افطاریہ دے سکتے ہو ایک گلاس پانی پر بھی تم افطاریہ یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اور اس کے بعد کہتے 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 مولا کائنات کی طرف نجانے کیسے مڑ گئے اور اس کے بعد علی کا چہرہ دیکھ کے ختم خدا کی پوری یہ حدیث پڑھنے کے لائق ہے مرتا رسول خدا نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا رونے لگے رونے لگے مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں رونے کا سبب کہتے علی جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی مہینے میں تمہارے سر کے خون سے تمہاری یہ داڑھی خضاب ہوگی اللہ اللہ کیا عجیب بیان ہے عجیب باتیں ہیں فکیفہ سبرک تو اے علی یہ بتاؤ کہ تمہارے سبر کی پوزیشن کیا ہوگی کیفیت کیا ہوگی اب دیکھیں چونکہ رسول خدا علی مرتضی کی بات ہے مولا کائنات معلوم ہی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے یہ مجھے بتا دیجئے کہ جب میرے سر پر ضربت لگے گی تو کیا میرا دین صحیح و سالم رہے گا اللہ اللہ کیا میں اس دنیا سے جب جاؤں گا تو دین کی سلامتی کے ساتھ دین پر دنیا سے جاؤں گا دین پر بھروں گا یا دین چلا جائے گا یہ مولا کائنات کے فقریں ہیں ہمارے جملے نہیں ہیں رسول خدا نے کہا یا علی جب تمہارے سر پر ضربت لگے گی اور تم دنیا سے کوچھ کرو گے تو تمہارا دین صحیح و سالم ہوگا تم دین پر مرو گے تو اب مولا نے کہا یا رسول اللہ تو یہ میرے لئے صبر کا مقام نہیں میرے لئے شکر کا مقام ہوگا بس معنی ذہمت تمام کرتی ہے ایک مومنہ کے حسال سواب کی مائلس ہے ایک ماں کے حسال سواب کی مائلس ہے اس کا بیٹا بھی ہے مائیں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہیں اور جس بیٹے اور بیٹی نے اپنی ماں کا غم اٹھایا ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے ماں دور رہتی ہے نزدیک رہتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں ان سے ان سے پوچھتی رہتی ہے ہمارے بیٹے کو دیکھا تھا ہماری بچی کو دیکھا تھا بہت دین ہو گئے فون نہیں آیا کسی نے کوئی خبر نہیں دی ذرا بتا دو اللہ اللہ یہ ماں کے نفسیات ہیں اور باب عذا یہ دنیا کی ماں کا طریقہ ہے کہ دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا ذرا سا دور ہو گیا تو بار بار یاد کرتی ہے ایک ماں اور بھی تھی وہ رسول کی بیٹی تھی جب اس کا وقت آخر آیا تو اسمہ بنت امیس کو بلا کر کے کہا اے اسمہ اے اسمہ میں حجرے میں جا رہی ہوں میں حجرے میں جا رہی ہوں جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز سنائی دیتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں اور جیسے ہی آواز منقطع ہو جائے اے علی کو خبر کر دینا میرے بچوں کو خبر کر دینا مگر اسمہ اس بات کا خیال رکھنا جب میرے بچے آئیں اس وقت فوراً میرے بچوں کی میرے موت کی خبر نہ دینا پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا پھر موت کی خبر دینا عربابِ عذاب بس آخری جملات میں تمام کر رہا ہوں ادھر فاطمہ حجرے میں تشریف فرما ہوئی تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہوئی اسمہ کہتی ہیں میرا دل دھڑک رہا تھا میں کان لگائے ہوئے سن رہی تھی بی بی کی آواز آ رہی تھی ایک مرتبہ آواز مت دھیم ہونے لگی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا میں دوڑی ہوئی گئی اب جو حجرے میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ بنت رسول فاطمہ مسلے پلیٹی ہوئی ہیں میں نے آواز دی شہزادی مگر کوئی آواز نہ آئی میں حجرے سے نکلی مسجد کی طرق گئی علی وہاں موجود تھے جانے کے بعد کہا مولا فاطمہ دنیا سے گزر گئی عربابِ عذا بجھے سے ہی اسمہ نے علی مرتضی کو فاطمہ کے انتقال کی خبر دی ہے علماء نے بارہا کہا علی مسجد سے گھر تک آتے آتے زمین پہ بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر زمین پہ بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اتنے میں حسرین آگے اسمہ کو وسیعت یاد آئی اے حسرین اے میرے بچوں آؤ آؤ پہلے کھانا کھالو بچے سے ہی کھانے کا نام سنا بچے زمین پہ بیٹھ گئے اے اسمہ جب تک میری ماں نہ آئے گی ہم کھانا نہ کھائیں گے بچے سے ہی یہ جملہ سرہ اسمہ رونے لگی اے شہزادوں اب تمہاری امہ دنیا میں نہ رہی امہ دنیا سے گزر گئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی مائلی اس کو قبول فرمانا ہے برے مالک کی جو بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کو اس دنیا سے ختم کر دے اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمانا ہے پروردگارہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور محبت پیدا کر دے پروردگارہ اس ملک میں امن اور امان ایجاد کر دے پروردگارہ وہ طاقتیں جو اس ملک میں امن قائم نہیں کرنے دینا چاہتی ان طاقتوں کو نیست و نعبود کر دے پروردگارہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو اس آخری زمانے کے فتنوں سے بچا لے ہمارے جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر دے ہماری عورتوں میں افت و پاک دامنی پیدا کر دے ہمارے بزرگوں میں وقار پیدا کر دے پروردگارہ جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے اے میرے مالک ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے ایک مرتبہ پھر گزاریش ہے کہ مرہومہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ پڑھ کر عیسال کر دے اعوذ باللہ من شتان بجین بسم اللہ حلی الحمدللہ رب العبی رحمہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن موسیقی